پردھان منطری آواز یوجنا کا لاب سیدھا وہاں پہنچا کی نہیں پہنچا اگر پہنچا ہے تو پکا مکان بنا کی نہیں بنا اور اگر بن گیا ہے تو آج اس کے جیون میں کتنا لاب ہوا ہے یہ ابھی ہم کو پتا لگنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے ہمیں جا کر کے دیکھ رہا ہے کہ آیو شمان بھارت کی سکیم کو جس طریقے سے جگن موہن ریکڈی نے آروہ کے شری میں بدل دیا وہاں سکیم جگن موہن کی سکیم نہیں ہے وہ میریندر موڈی کی سکیم ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کا نام آیو شمان رہتا وہاں تم کو دل کی بیماری ہوتی اور تمہارا آپریشن ہوتا تیلنگانہ میں تو آیو شمان بھارت رہے گا تو تیلنگانہ میں پیمنٹ ہو جائے گا اگر آروہ کے شری رہے گا تو وہ آندر کے باہر پیمنٹ نہیں ہو پائے گا یہ ابھی بتانے کی آوشکتہ ہے کسان سمان ندی چھ ہزار روپے سال کا دو لاکھ کروڑ روپے پہنچا دیا گئے ہیں آندر میں بھی بڑی سنکیہ ہے آپ کو جا کر کے ان لوگوں سے ملنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا جب پلان منطری موڈی نے شملہ کے رجمہ جان سے اکتیس تاری کو ایک بٹن دبایا اور دس سیکنڈ کے اندر دس کروڑ کسان کے کھاتے میں ٹیس ہزار کروڑ روپے پہنچ گیا یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا منطر لے کر کے ہم چل پڑے گا ہم کوئی سوٹ کٹ نہیں لیں گے میری بات یاد رکھنا دوستو جو میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پر آپ چلو اگلا لوگ سبا کا چڑھاؤ بھی ایک سید کسی اور کو نہیں جائے گی آئے گی تو بھارتی ایجنتہ پارٹی کو آئے گی